یہ پلسانہ ہے اور یہاں سے میں نے رائٹ مار دیا ہے انہیچ فورٹی ایٹ کے لیے ممبئی کی طرف کیونکہ اگر لیف ماروں گا تو پھر واپس وہیں چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں یا پھر بہت ساری روڈ ملتی ہے امتباد وغیرہ جانے کے لیے لیکن مجھے تو ممبئی جانا ہے اس لیے میں نے رائٹ مار دیا ہے پلسانہ سے جہاں پہ بریچ سے میں نے رائٹ مارا ہے وہ پلسانہ کا ایریا ہے میں ہوں شاہد ممبئی سے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد تراؤل و لاؤگز شام کو چھے بچ کے پانچ منٹ ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سفر شروع کیا تھا جہبور سے ممبئی کے لیے اور NH48 پکڑ کر میں جہبور سے چلا آ رہا ہوں اور وہ ہائیوے یہی ہے NH48 ویسما پہنچ چکا ہوں اور ابرارٹ کے لیے اس ہائیوے کو چھوڑ کر بائیں طرف سے باہر نکلنا ہوگا اس کے پاس 27 کلومیٹر کے پاس ابرارٹ ہے ممبئی یہاں سے 271 کلومیٹر اور بچہ ہے جیپور سے NH48 ہائیوے پکڑ کر چلا آ رہا ہوں لیکن یہاں پر صورت میں مجھے اس ہائیوے کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑنا پڑا تھا اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ میں صورت سٹی کے اندر گیا تھا اور وہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلا ہوں اور میں نے واپس پلسانہ میں اس ہائیوے کو پکڑ لیا کمریج میں اس ہائیوے کو چھوڑا تھا اور کمریج اور پلسانہ کے بیچ میں اس ہائیوے کا کافی دیسٹنس ہے تو صورت سے جب میں واپس اس ہائیوے کو پکڑنی کے لیے پلسانہ آیا تھا تو مجھے یہ روٹ زیادہ آسان لگی اور شارٹ کٹ میں میں یہاں تک پہنچ گیا تھولا پیپلا پہنچ چکا ہوں اور امری کے لیے اس ہائیوے کو چھوڑ کر بائیں طرف سے باہر نکلنا پڑے گا چار کلومیٹر کے بعد امری ملے گی یا ملے گا امری گاؤں ہیں اور واپی یہاں سے 86 کلومیٹر ہے 86 کلومیٹر صورت سے نکل کر مجھے پلسانہ جانے میں ایک آسانی یہ بھی لگی کہ مجھے الٹا پڑ جاتا آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو جاتا میں اگر میں کمریج جاتا تو برڈولی کے لیے اس ہائیوے کو چھوڑ کر بائیں طرف سے باہر نکلنا ہوگا اس کے بعد پھر لیف ہے یا رائٹ ہے مجھے نہیں پتا لیکن تیس کلومیٹر کے بعد برڈولی ملے گا اور نوساری کے لیے تھوڑی سی کنفیزنگ ہے پانچ کلومیٹر ہی پچاس کلومیٹر کیوں کہ 5.0 دیا ہوا ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے غلط ہے اور بہت سی جگہوں پہ میں نے گجرات میں دیکھا ہے کہ وہ ڈاٹ لگا کے 0 لگا دیتے ہیں تو پتہ نہیں پانچ کلومیٹر ہے نوساری یہاں سے کہ پچاس کلومیٹر ہے کچھ بھی نہیں پتا مجھے ممبئی دو سو ساٹھ کلومیٹر اور بچا ہے روڈ میں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ ان میں کلومیٹر لکھا جاتا ہے ڈاٹ لگا کے اس پر میٹر نہیں لکھے جاتے ایسا کہیں نہیں دیکھا میں نے ایسا ہوتا ہی نہیں تو پھر 5.0 کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہے کہ پانچ کلومیٹر ہے تو ڈاٹ لگا کے 0 اگر لگا ہے تو بالکل غلط ہے اور اگر پانچ کلومیٹر ہے تو پہلے بھی 0 لگایا نہیں جاتا حالانکہ لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لگایا نہیں جاتا اگر لگایا جاتا تو پہلے 0 لگانا چاہیے تھا اور اگر پچاس کلومیٹر ہے تو 5 اور 0 کے بیچ میں ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے کیا کہتے ہو آپ لوگ میں کچھ گرلت کہہ رہا ہوں کنفیس کرنے والا سائن بورٹ نہیں ہے یہ یہ ہے بوریاٹ ٹول پلازا چار جیسے ہیں پیسٹھ روپائے اس سفر کا باروان ٹول پلازا یعنی جائبور سے جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو وہاں سے میں نے ٹول پلازا گرنا شروع کیا ہوں تو اب تک مجھے باروان ٹول پلازا ملے ہیں اس کو ملا کے اس حساب سے یہ ہے باروان ٹول پلازا سائے لمبے طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں اب تو اتنے لمبے سائے ہو گئے ہیں ہر چیز کے کہ ان کو دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے کہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں کیونکہ شام بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے سنسٹ کی طرف اور سنسٹ زیادہ دور نہیں ہیں اب تو سورج کی ٹکیا بھی نظر آنا بند ہو گئی ہے کہیں کہیں پہ نظر آ جاتی ہے بہت ہی نیچے کیونکہ اس وقتے چھ بچ کے تیس منٹ ہوئے ہیں اور سنسٹ سات بجے سے کچھ منٹ پہلے یا یہاں کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں شاید پونے سات بجے سنسٹ ہو جائے یعنی پندرہ منٹ تو کنفرم باقی ہیں بھی یا دس منٹ باقی ہوں گے سابو تارہ اور گن دیوی کے لئے اس آئیوے کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑے گا لیف سائٹ سے سلپٹن ہے سابو تارہ یہاں سے ایک سو سات کلومیٹر کے بعد ملے گا دوسری روڈ پہ اسی طرح گن دیوی دس کلومیٹر کے بعد ہے اس آئیوے کو چھوڑنے کے بعد رائٹ مارنا ہے یا لیف مارنا ہے مجھے نہیں پتا لیکن سیدھا تو نہیں ہے سیدھا ہوتا تو اس آئیوے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ممبئی یہاں سے دو سو چوون کلومیٹر ہے اور جگہ جگہ پہ رائٹ میں پورٹ لگے ہوئے ہیں لائن بتانے کے لئے دشار نیردیہ سے کہ کونسی لائن میں کونسی گاڑی ہونا چاہیے جس میں سے رائٹ میں فرشٹ والی لائن کار اور جیپ کے لئے دیا ہوا ہے باقیدہ اس میں فوٹو بنی ہوئی ہے کار کی اور دوسرے اور تیسری لائن میں ڈرک اور بس کا نشان دیا ہوا ہے کہ وہ چل سکتے ہیں یا چلنا چاہیے ان کو فرشٹ لائن میں ہیوی ویکل allowed نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس سفر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈرک والے کر والی لائن میں چلتے ہیں اور اس لائن سے ہٹتے نہیں ہیں جاہے پیچھے سے کتنا بھی ہارند ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں لیکن بہت کم ٹرک والے آپ کو پہلے لائن میں ملیں گے یعنی کار والی لائن میں لیکن ملتے ضرور ہیں اور کار والوں کو تو تینوں لائن میں allowed ہے فرشٹ پرورٹی یہ ہے کہ وہ ان کے لئے پہلے لائن رکھی گئی ہے سپیشل اب overtaking کے لئے تو پھر ہیوی ویکل بھی کسی بھی لائن میں آ سکتے ہیں لیکن continue نہیں چل سکتے جیسے کہ یہ چل رہا ہے لیف سیٹ سے overtake allowed نہیں ہے لیکن مصیبت ہے ٹردہ فرشٹ لائن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کچھ بھی قدلو ہٹے گا نہیں وہ گندے ہوئی ابھی بھی جا سکتے ہیں لیکن یہاں سے دودھ پڑے گا یعنی پیچھے جو سلپٹن دیا تھا لیف سیٹ میں وہاں سے دس کلومیٹر تھا اور ابھی بھی اتنا ہی پڑے گا نو کلومیٹر تو ملے گا گندے ہوئی یہاں سے اگر سلپٹن مار کے لیف سیٹ سے باہر نکل گئے تو یہ ہے کی لیف سیٹ سے باہر نکل جاتے پیچھے جو روڈ چلی گئی ہے سرویس روڈ تو چیخلی کے لیے آپ کو ایک روڈ مل جاتی وہاں سے جو کتن کلومیٹر کے بعد ملے گا حالکہ یہ ایریہ بھی چیخلی کا ہے جو روڈ پر آبادی نظر آ رہی ہے یہ چیخلی ہے ممبئی دو سو سنیتیس کلومیٹر ہے یہاں سے مجھے لگتا ہے چکا ہے یہاں جلدی ہوتا ہے سنسیٹ ایسا لگتا ہے سنسیٹ ہو چکا ہے چیخلی پہنچ چکا ہوں یہی ہے چیخلی کافی گھنیاں باتی ہے کوئی کسپہ لگتا ہے مجھے کافی بڑا کسپہ ہے اس بریج کے نیچی بھی ہے اس بریج کے پیچھے بھی ہے اور روڈ پہ ہے کیونکہ چیخلی یہاں پہ زیرو کلومیٹر لکھا ہوا ہے سنسیٹ ہو چکا ہے کافی پہلے اور اراد پڑی تیزے سے بڑھتی چلی آ رہی ہے اندھیرہ ہونے لگا ہے لیکن اندھیرہ ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے یعنی پوری طرح اندھیرہ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے آج کے سفر میں جو کی ممبئی سے جیپور کا سفر جاری ہے لیکن جو آج صبح میں نے سفر شروع کیا تھا وہ تھا ادھے پور سے اور ادھے پور سے جب میں نے سفر شروع کیا تو میں نے بہت کم بریک لیا ہے پہلا بریک میرا تھا نو سے دس تک کا چیلیس منٹ کا بریک ناشتہ کرنی کے لیے کیونکہ اس کے بغیر تو گاڑی چل نہیں سکتی ناشتہ تو کرنی پڑے گا اس کے بعد پھر میں نے دو بجے بریک لیا لنچ کے لیے اس کے بغیر بھی گاڑی نہیں چل سکتی لنچ تو کرنی پڑے گا بیچ میں کوئی شٹاپ نہیں اور تیسا بریک مجھے لینا نہیں تھا لیکن چونکہ مجھے سورج جانا تھا وہاں پہ ایک ٹیل گھنڈا رکھنا تھا اس لیے اس کو تو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو گنتی میں مطلعو وہ جو میں نے بہت سے بریک نہیں لیا وہ اس میں ایک جس ہو جائے گا اب ایک بریک مجھے لینا پڑے گا گھر پہنچنے تک مومبئی میں گھر پہنچنے تک ابھی مجھے ایک بریک لینا پڑے گا چائے کے لیے یہ ضروری ہے موسیقے 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 موسیقی موسیقی ولسار جانے کے لیے لیف سیٹ سے سلپٹن مار کے باہر نکلنا ہوگا اور پھر وہاں سے آٹھ کلومیٹر ملے گا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو ایٹ لکھا ہوا ہے تو یہ تو درست ہے ڈاٹ تو غلط ہے نا پہلے زیرو لکھا ہے پھر آٹھ لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں آٹھ کلومیٹر ہے تو ولسار آٹھ کلومیٹر ہے یہاں سے اور واپی اگر سیدھا جائیں گے تو سنتیس کلومیٹر کے بعد ملے گا اور منور ایک سو پندر کلومیٹر ہے یہاں سے واپی اور منور کے لیے سیدھا چلتے رہے ہیں گڑڑلاو آ چکا ہے گڑڑلاو کا بوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو کلومیٹر لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف سیلپٹن کا نشانی اس لی دیا ہے کہ دائیں طرف تو جانی سکتے نیشنال ہائیوے 48 میں کہیں بھی جانا ہو تو بائیں طرف سے نکل کر ہی جانا پڑی گا تو یہ ہے گڑڑلاو لاو نہیں ہے لاو ہے گڑڑلاو ہندی میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گجراتی بھی لکھا ہوا ہے ہندی میں لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں تو صحیح لفظیں آتا ہی نہیں ہیں ایک بار اے لگا دیا تو وہ لاو پڑھیں یا لاو پڑھیں نہیں سمجھ میں آتا ہندی میں دیکھنا پڑے گا کی علیف کی ماطرہ لگی ہے کیا اب جیسے والساد انگلیس میں لکھا ہے اب اس کو آپ کیسے سمجھو کی کی والساد ہے یا والساد ہے والساد میں تو آپ آر لگا سکتے ہیں نا لیکن ڈی میں تو دو چیز آتی ہیں والساد والساد تو ہندی میں مجھے یا گجراتی میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ والساد ہے والساد نہیں ہے اور والساد یہاں سے پانچ کلومیٹر ہے ممبئی دو سو بارک کلومیٹر بچائے بھی پیٹرول بھروانا پڑے گا ٹینک کھالی ہونے والا ہے پیلی لیٹ ابھی جلی نہیں ہے جلنے والی ہے کسی وقت بھی جل سکتی ہے ہیں ٹینک ک wspólتنے والا ہے جلس اقان کابی Experiments جلس اقانน too رائع ممالک رائع وقت مى موسیقی والسار پیچھے گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ شانے لیکن یہاں سے دس کلومیٹر پڑے گا لیف سائٹ سے باہر نکل کر پھر کوئی روڑ گئی ہے ادھر جا سکتے ہیں مانور یہاں سے ایک سو تین کلومیٹر بچا ہے ویرار ایک سو چھتیس کلومیٹر ہے پردی یہاں سے چار کلومیٹر ہے واپی یہاں سے ایک کس کلومیٹر ہے اور یہ ہے اطول اطول سٹی پہنچ چکا ہوں کافی بڑی سٹی ہے دشٹک ہے یا کی کسپہ ہے مجھے نہیں پتا لیکن اطول جانتا ہوں میں کیا تو ایک بڑی آبادی والا شہد ہے کافی بڑی آبادی ممبئی یہاں سے دو سو کلومیٹر بچا ہے بھی ناسک بھی جا سکتے ہیں بھائی طرف سے باہر نکل کر 130 کلومیٹر کے بعد ملے گا اور یہ ہے پارٹی کہیں کہیں پر میں نے پارٹی کہہ دیا ہے انگلیس میں دیکھ کر صحیح لفظ ہے پارٹی پارٹی پہنچ چکا ہوں سخلا تین کلومیٹر ہے یہاں سے اور واپی سولہ کلومیٹر اور یہ ہے پارٹی پیٹرول ختم ہو چکا ہے ریزروے میں گاڑی آگئی ہے پیلی لیڈ جل چکی ہے اور اب پیٹرول پم کی تلاش ہے پیلی لیڈ جلتے ہی میں پیٹرول پم ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں حالکہ 60-70 کلومیٹر چل سکتی ہے لیکن رسک نہیں لیا جا سکتا اور ابھی گجرات میں ہوں اس لیے نائنٹی فور میں پیٹرول مل جائے گا مجھے اور میں ٹینک فول کرا لوں گا کیونکہ مومبئی میں 106 روپائے کچھ پیسے میں ہے مہنگا ہے پیٹرول پم لیپ سائٹ میں نظر آ رہا ہے وہ ایسے چائے کے لیے بھی رکنا تھا لیکن پہلے پیٹرول بھرواؤں گا اس کے بعد پھر چائے کی ہوتل تلاش کروں گا اور یہ ہے پیٹرول پم اور یہیں پہ مجھے نظر آ گیا ہے پیٹرول ہوتل پیٹرول پم کے باجوں میں ہے یہاں پہ گاڑی کو پارکے کر کے پھر چائے کی ہوتل میں گاڑی لگاؤں گا لیکن پہلے یہاں پہ فیرش ہو لیتا ہوں سات بچ کے پندرہ منٹ پر پہنچا ہوں یہاں پہ اور فیرش ہونے کے بعد سات بچ کے تیس منٹ ہوئے ہیں رات کا ٹائم ہے کانچ وغیرہ اور لائٹ وغیرہ کو کلین کر کے میں یہاں سے نکل رہا ہوں پانچ منٹ لگے کلین کرنے میں اور باجوں میں ہوتل ہے تو ہوتل میں گاڑی لگا کر پھر یہاں پہ رکھ کے چائے پیتا ہوں موسیقی